سرکار نے کسی جگہ اور کسی بندے کی شان بیان نہیں فرمائی سرکار نے شان بیان فرمائی تو پھر سنو سرکار نے زبان سے کیا نکالا سرکار فرماتا ہے یا جیو القرآن یوم القیامہ فیقولو یا ربی حلحو فیلبسو تاج القرامہ ثم یقولو یا ربی زدہو فیلبسو حلت القرامہ ثم یقولو یا ربی اردی انہو فیردانہو سرکار کی حدیث ہے کہ آخرت والے دن قرآن کو جب قرآن آئے گا حشر میں بڑے بڑے سفارشی ہوں گے علماء بھی ہوں گے حفاظ بھی ہوں گے بڑے بڑے سفارشی ہوں گے لیکن سرکار نے فرمایا جب قرآن آئے گا جب قرآن میدان میں آئے گا اور آ کر قرآن کہہ کہے گا قرآن کہے گا یا اللہ یا ربی حلحو یہ جو بندہ مجھے محبت سے دنیا میں میری دلامت کرتا رہا مجھے پڑتا رہا حلحو اسے ہلے اور اسے تاج پہنایا جائے رب قرآن کی مانتے ہوئے رب قرآن کی سفارش دیکھتے ہوئے قرآن اتنی محبت سے کہے گا یا اللہ اس نے مجھ سے محبت کی آج حشر والے دن میں اسے چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا یا اللہ اس نے مجھے پڑا اس نے میری تلاوت کی اور مجھے بڑے اچھی انداز سے پڑا یا اللہ آج اسی عجر عطا فرما رب کہے گا کیوں نہیں قرآن عجر تو عطا فرماؤں گا رب پھر اسے تاج پہنائے گا کرامت اور عزت کے تاج پہنائے گا قرآن کہے گا نا رب اجے میں راضی نہیں ہوں یا ربی زدہو اس عزت کو اور اس کرامت کو اور پڑھا دے فَيُلْبَسُ هُلَّدُ الْكَرَامَةُ اللہ کہے گا قرآن یہ لے تو شفارش کرتا ہے تو تاج تو تاج اسے کرامت اور عزت اور شرف کا چھپا پہنائے جائے گا قرآن کہے گا یا لابی بھی نہیں ثُمَّ يَقُولُ عِرْدِهِ قرآن کہے گا یا رب اس میرے پڑھنے والے بندے سے اب راضی ہو جاؤں یا رب سرکار فریر اللہ عنہ سرکار نے فرمایا جب قرآن کہے گا تو پھر رب راضی ہو جائے گا پھر کہے گا فَقْرَا سرکار فرماتے ہیں پھر اللہ رب بلد کہے گا قرآن پڑھ اور پھر جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا اور تیری ہر آیت پر تجھے ایسی نیکی عطا کروں گا ہر آیت پر ایک نئی نیکی عطا کروں گا سیڑھیاں چڑھتا چلا جا جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا ساری جنت تیری ہو جائے قبال نے یوں نہیں کہا کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی کہیں کسی جگہ کو علم اور تعلیم سرکار نے قرآن سے لیدہ نہیں فرمایا سرکار نے فرمایا علم تینی چیزیں ہیں